جیسا کہ گوادر کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو جو امرجنگ پاکستان کا کنسپٹ ہے اور گوادر کو دا گیم چینجر اور اس حوالے سے جو اس شہر کو ایک اہمیت حاصل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کی جو پرانا شہر ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے جس چوک پہ یہ میں یہاں کھڑا ہوں یہ پہلے کشتی چوک کلاتا تھا یہاں ایک پرانی سی جو ہے بوٹ کو کشتی کو کھڑا کیا ہوتا تھا سمبل کے طور پر کیونکہ یہ سارا روڈ فش ہربر روڈ کلاتا ہے تو اب اس وقت جو کشتی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہاں جو ہے کشتی سے زیادہ ایک خوبصورت اور انٹیلیکچول شخصیت اور بلوچستان اور پاکستان نہ صرف باکستان اور بلوچستان کی پیچان بلکہ پورے برسغیر میں جو ہے ان کی جو خدمات ہیں عدب کے حوالے سے پویٹری ریسرچ اور جرنلیزم کے حوالے سے وہ سرا ہی جاتی ہیں یہ مشہور عدبی فلوسفر پویٹ اور جو ہے ریسرچر اور جرنللسٹ سید مموشہ حاشمی کا یہ مجسمہ ہے اور سید یادگار کے نام پر یہ یہاں جو کشتی چوک تھا اس میں اس کشتی چوک کی ریپلیسمنٹ میں یہ اب سید ظہور شاہ حاشمی یادگار کے نام سے اس چوک کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بلکل جیسے ہی یہ وہ چوک ہے جہاں سے یہ میرین ڈرائیو کے اوپر یہ چوک بنتا ہے اور یہاں سے پھر فش ہربر روڈز جو ہے وہ آگے جا کر مین ائرپورڈ روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے یہ بلکل یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میرین ڈرائیو ہے اور ان میرین ڈرائیو کے اوپر یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں کو فریش بلیک ٹاپ دوبارہ کیا گیا ہے اور یہ مشینری بھی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ گوادر کی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور گوادر کی خوبصورتی پر تو سوال اٹھانا اب اس وقت میرین ڈرائیو کے ایک اہمکانہ عمل ہوگا گوادر نہائیت ہی خوبصورت پر امن اور کلچرل اور بزنس ایکویٹی کے حوالے سے اور بڑے ہمل پیشن نیٹیب اور بڑی خوبصورت ہماری یہاں پاکستانی کمیونٹی اور گوادر مکران بیلٹ کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں بڑی میمان نواز ہیں بہت محبت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے ہمیں اس پیارے سے خطے میں پاکستان میں وہ تمام رنگ دے دی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کسی ملک کو نصیب ہوتے ہیں انشاءاللہ گوادر کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے فردر اس ٹور میں ہم نے اپنا مشن رکھا ہے ایکسپلور دا گوادر ایکسپلور دا گوادر کی مشن کے تحت ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جوہنا ویڈیو بیجتے رہیں گے سامنے